ہلو بیئرز ویلکم ٹا چینل جائپیک بوئیز ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا بھائی حاضر ہے آج کی اس اپیسوڈ میں بیسکلی ہم آپ کو دے رہے ہیں سلیکا کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے اس کے علاوہ ہماری جو چیزر ہے اس کے لیے ہم بہت سارا سامان خرید رہے ہیں اس کی وینڈ سکرین چینج ہو رہی ہے اس کا ڈیف فیلڈ ہو رہا ہے اس میں کوئل ہوئرز جا رہے ہیں اس کا بورا سسپینشن ہو رہا ہے اس میں نئے ریمز اور ٹائرز جا رہے ہیں تو بہت کچھ ہو رہا ہے اس اپیسوڈ میں سلیکا کے ساتھ سا چیزر کی بھی بہت ساری اپ ڈیٹ ہے تو شروع کرتا ہوں میں اپنا آج کا ولاؤگ یہ میں نہیں باتا سوائیز یہ رہی ہماری سلیکا اور اس کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے اس کے جو سائٹ پیسز تھے یہ ہم نے کرا دیئے تھے بند ٹھیک ہے میں چاہ رہا تھا مجھے بلکل سائٹ سے بلکل پلین چاہیے تھے تو اس کے یہاں پہ ایک وینٹ ٹائپ چیز آتی ہے وہ بند ہو گئے ہیں اچھا اس کی پوری جو ٹرنگ تھا وہ رسٹڈ ہو رہا تھا تو یہ پورا ریپیئر کر دیا جا چکا ہے اس طرف بھی یہ سائٹ بھی بند کر دی جا چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ گاڑی جائے گی ٹھو پینٹر بھائی ٹھیک ہے اور اس کا گراونڈ ریڈی ہوگا ہلکی پھلکی اس طرح فیلنگ کی گئی ہے لیکن مطلب کمپلیٹ ابھی فیلنگ کی جائے گی پھر کٹائی ہوگی اور جلدی یہ گاڑی بھی پینٹ ہوگی مدہ یہ ہے کہ ہم نے ریم ٹائر لیے ہیں چیزر کے لیے تو خیلے کا کی تو یہ اپ ڈیٹ ہے اور اچھی پروگریس ہے ہم ریم ٹائر رکھتے ہیں گاڑی میں اور موف کرتے ہیں ہم ٹورز آور ورکشوپ وائز یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جس ٹائم میں پہنچا ہم لائٹ نہیں ہے چیزر کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس طرح پہ ریڈی ہے گاڑی ہم اس کے میکینیکل کام کر رہے ہیں جس میں ہم اس پہ کوئلورز ڈال لے ہیں ڈیف لگ کر رہے ہیں سسپینشن اوور ہول کر رہے ہیں بریکس اوور ہول کر رہے ہیں تاکہ بلکل گاڑی میکینیکلی ٹین آف ٹین ہو جائے اور اس کی ٹیوننگ شوننگ کریں گے پلک سینج ہونے ہوں گے تو وہ کریں گے اور نئے ویلز آ گئے ہیں پینٹ ہوں گے ٹھیک ہے کس کا لگ میں پینٹ ہوں گے تو سپرائز ہے پوری گاڑی انڈر کوٹ ہوگی ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہوں گی روشنی کام ہے لیکن کم روشنی میں ہم آپ کو چیک کراتے ہیں اس کی کوئلورز اور اس کا جو ڈیف ویلڈ ہو رہا ہے وہ سو بوئیز ادھر موجود ہے ہمارا ڈیف ڈیف میں سے تھوڑا کم ڈیف ویلڈ ہو رہا تھا لیکن لائٹ چلی گئی ہمارے کوئلورز کوئلورز ہم نے لیا ہے وہ ہمارے ہارڈ اور سوفٹ کا آپشن ہے کوئلورز جا رہے ہیں گاڑی کے اندر سسپینشن بھی اس کا بابا کیا حالات نکلے ہیں کتنے بچھ مچ چینج کرنے پڑے گی بہتر نکلے گی کلیشن بیلو خرد کے اور لنگ روڈ ہیں لنگ روڈ ہیں لنگ روڈ ہیں وہ سب چینج بریک پیڈ چینج ہوں گے اس کے پولیش ہوں گے بریک پیڈ میں یا تو کوشش کروں گا آپ دیکھ لیجے گا جو اچھے سے اچھے ہو سکے وہ بریک پیڈ بنگوا لیجے گا وہ ڈال دیجے گا اس میں اور بوشش چینج ہوئنے والے وہ ہو جائیں گے اور ڈیو بھی انشاءاللہ کل تک ویلڈ ہو جائے گا اور جب یہ سب نپٹ جائے تو پھر اس کی اندر کوٹنگ کر دیجے گا تو یہ ہے فیلال ہماری اپڈیٹ چیزر کی اب میں اور بابا جانے لگے ہیں ہم نے لیا ہے نیا انجن ہماری سہلیکہ کے لئے تو وہ انجن پک کرنے جا رہے ہیں چلتے ہیں ہم انجن پک کرتے ہیں اور آپ کو چیک کر آتے ہیں کہ ہم نے کونسا انجن لیا ہے اپنی سہلیکہ کے لئے let's go this is my workhorse اور انجن ہم نے ڈال دی ہے ٹھیک گا انجن کونسا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں انجن ہے کونسا ٹھیک گا سمیلر ہی ہے پہلے سے ٹھیک گا نیچے ہم نے بہت چیزیں بچھا دی تھی ساکے سہی آجائے کابلی انجن تھا مجھے پتا تھا oil oil انشاءاللہ نہیں لے گا اس ورہ سمینے کا گاڑی میں ہی لے گی سب سے ویلی آر بیک ایٹ اوہ ورک شاپ یہ ہے ہمارے تی 37 which we have bought for our chaser یہ ہے ہمارے انجن جو سہلیکہ کے لئے لیا ہے یہ ہے 4H 4 throttle ابھی ہماری گاڑی میں ہے 4H 16 wall یہ ہے 20 wall پلس اس میں 4 throttle bodies ہوتی ہیں individual throttle body ITBs کہتے ہیں جس کو 20 wall ہوتا ہے جو دوسرا انجن ہے وہ فولہ وال ہوتا ہے وہ جو ابھی گاڑی میں لگاوا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 115HP ہوتا ہے جبکہ یہ تیون شن ہو گیا 170-180HP تک جانے کی capability رکھتا ہے کچھ cases میں تو لوگوں نے 200HP تک اسے انے پہ تیون کیا ہے تو very good engine it is قابلی engine ہم لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور this is the engine which we have bought یہ جائے گا ہماری سہلیکہ میں اور auto cross کے بعد اب میرا mood ہونے لگا ہے کہ اس کا suspension اس طریقے سیٹ کروں کہ میں اس پہ auto cross attempt کر سکھوں چار تک نہیں چیزر کی بات تو چیزر میں coil overs جانے وہ رکھے میں coil overs ٹھیک ہے ڈیف اس کا weld ہونا ہے ابھی تھوڑا بہت ہو گیا ہے ابھی بابا کریں گے اس کو weld تو یہ ہے update ہمارے چیزر کی اور rx8 ہمارے پاس واپس آئی تھی کچھ کاموں کے لیے اس کے کام بھی done ہو چکے ہیں new lights are going in the 8 یہ ہے update اب ہمارے لیاقت بھائی صاف کرنے لگے ہیں ہماری trunk ہم ان سے trunk صاف کراتے ہیں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں سو بھائیز یہ ہے update آج کی اب سیلیکہ کا یہ سین ہے کہ سیلیکہ کے لیے 4H آ گیا ہے یہ ہے 4H 4th throttle silver top ٹھیک ہے اس کی tunability اچھی ہوتی ہے ہم اس کو tune کریں گے اور اس پہ fpr وغیرہ لگائیں گے اور بڑا fuel pump ڈالیں گے اور اس میں اس کے ITVs کھولیں گے اوپر سے کواہر اٹائیں گے کوئی VFC اس کو tune کریں گے یہ update ہے فیلال ہمارے اس engine کی سیلیکہ کی رنٹنگ ہو گئی سیلیکہ جائے گی paint shop paint shop اس کا body work ہوگا اور body work کے بعد جو ہے وہ پھر فردہ ہم سیلیکہ کو process کریں گے ٹھیک ہے ابھی میرا مطلب جو plan ہے ہم اس کا suspension set up کریں تاکہ ہم اس کو autocross میں بھی چلا سکیں الحمدول autocross ہونے لگ گئی ہے اور میرا بڑا important message ہے تم سب کے لیے اگر آپ میں سے کوئی بھی گاڑی بھگانے کا شوق کرتا ہے تو بھائی ٹریفک میں بھگانا چھوڑ تو autocross ہو رہی autocross میں آؤ بھگاؤ اچھا ٹائم مارو ٹھیک ہے آپ سادھی گھر 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 carola civic چلا سکتے autocross میں different لوگ ہیں چلا رہے ہیں اور انہیں چھوڑ کر دیا کہ اسے آپ اچھا ٹائم مار سکتے ہو ٹھیک ہے it's about you being fast ٹھیک ہے تو autocross میں آؤ participate کرو پھر further on چیزر کی update اگلی episode میں ریم لگے ہو گے کوئل آگے ہو چیزر کا سارا mechanical کام ختم ہو گا تو اگلی 110 کی update 110 کا engine جو ہے وہ میں نے بھیج دیا تھا وہ rebuilt ہو گیا ہے rebuilt 110 میں built engine جائے جن لوگ کو نہیں پتا ہے what a mr2 jzx 110 sunroof کے ساتھ اس میں gt single turbo کا setup رہا رہا پشاور گئی بیلٹ ہونے کے لیے اور اس میں after market EC ہو جائے گا ڈھو ڈھو گاڑی ڈھو ڈھو ابھی تک کی update اگر آپ میں سے کوئی بھی اچھی project کار بیچ رہا ہوتا مجھے contact کر سکتا ہے اور شاہد آپ لوگ سے کوئی جو اچھی گاڑی مل جائے مار ٹو کوئی بیچ رہے تو لازم contact کر خیر یہ تھا ہمارا آج کا vlog اگر آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا بھائی کو انسٹا پر فالو کر لیجی گا اپنے رکھتے گھر سارا خیال اللہ حافظ